جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ناظرین اکرام ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا وقفے کے بعد ہم یہی سے اپنی بات کو دوبارہ شروع کریں گے ناظرین اکرام ہم یہ بات کر رہے تھے کہ روزہ بہت بڑے سمرات کا حامل ہے سروے کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بھی قید کر دیے جاتا ہے بلکہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلت من شہر رمضان جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے صفدت الشیاطین شیطانوں کو کڑیوں ڈال دی جاتی ہیں وَمَرَضَتِ الْجَانِ اور اسی طرح جنوں کو بھی قید کر دیے جاتا ہے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ صفدت الشیاطین شیاطین کو کڑیوں ڈال دی جاتی ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیے جاتا ہے فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ کوئی بھی دروازہ کھلانی رہتا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّارِ اور جنت کے دروازوں کو کھول دیے جاتا ہے فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ کوئی بھی دروازہ بننی رہتا اور پھر وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَة ہر رات مُنَادٍ ادا کرتا ہے يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِ أَقْصِر اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ اے برائی کو چاہنے والے رکجا وَلِلَّهِ عُتَقَاه مِنَ النَّارِ وَذَٰلِكَ كُلَّ لِلَة اور مالک الملک ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں چھتا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ روزہ بہترین سفارشی ہے جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمروی ہے الصیام وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن روزہ اور قرآنِ مجید انسان کے لئے سفارش کریں گے يَقُول الصیام روزہ کہے گا اَيْ رَبِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ شَحْوَاتِ بِالنَّهَار مَنِ سَارَدًا اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور اس کی خواہشات اور شہوت کی تکمیل سے اس کو روکے رکھا فَشَفِّعْنِ فِي مَالِكُ الْمُلْكِ اس کی حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے وَيَقُولُ الْقُرْآن اور قرآن کہے گا رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْل مَنِ الرَّاتِ کو سونے سے ذکروں کے رکھا فَشَفِّعْنِ فِي اے اللہ میری سفارش اس کی حق میں قبول فرمائیے فَيُشَفَّعَان ان دونوں کی سفارش بندے کی حق میں قبول کر لی جائے گی ساتھ بھی فضیلت آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ انسان کو بے نظیر انعام کا مستحق بنا دیتا ہے سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِسَّائِمِنَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانِ اللہ سبحانہ وتعالی نے روزہ داروں کے لیے جنت نے ایک دروازہ رکھا ہے جس کو باب الرَّيَّانِ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ اس دروازے سے روزہ دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ اُغْلِقْ اور جب آخری روزہ دار اس دروازے سے جنت میں چلا جائے گا اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبْ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَغْظْمَ أَبَدًا جو شخص جنت میں چلا جائے گا اس دروازے سے وہ جنت کی نہروں سے پانی پیے گا اور جو پی لے گا اس کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی کہ روزہ یہ اسرار ربانی میں سے ہے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے اَسْصَوْمُ لِي وَأَنْ أَجْزِبِهِ آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے اللہ مالک و الملک فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اس کی جذابی قیامت کے دن میں ہی دوں گا بلکہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جیسا کہ واسلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اُنجلت صحف ابراہیم اول لیلہ من شہر رمضان رمضان المبارک کا مہینہ اتنے تقدس والا مہینہ ہے کہ مالک الملک نے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام پر صحیفے رمضان المبارک میں نازل کیے اور پہلی رات نازل کیے وَأُنزِلَتِ التَّوْرَات لِسِتِّن مَضَتْ مِن رمضان چھے رمضان المبارک کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تورات کو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام پر نازل کیا وَأُنزِلَ الْإِنجِيل لِثَلَاثِ عَشَرَة مَضَتْ مِن رمضان اور تیرہ رمضان المبارک کو انجیل کا نزول ہوا عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام پر وَأُنزِلَ الزَّبُور لِثَمَانِ عَشَرَة خَلَتْ مِن رمضان اٹھارہ رمضان المبارک کو مالک الملک نے داوود علیہ الصلاة والسلام پر زبور کو نازل کیا وَأُنزِلَ الْقُرْآن لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِين خَلَتْ مِن رمضان اور چوبیس رمضان المبارک کو مالک الملک نے قرآن مجید سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا نومی فضیلت آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ انسان کو جہنم سے آزاد کرنے کا ذریعہ ہے جیسا کہ سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مَا مِن عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمَ إِلَّا بَعْدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْم وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِیفًا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھ لیتا ہے مالک الملک قیامت کے دن اس کو جہنم سے ستر سال کی مسافت دور فرما دیں گے اور دوسری روایت میں آتا ہے جیسا کہ ابو امام الباہل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عَاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيرِ اللَّهِ جَعْلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے مالک الملک اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنائیں گے جس کا فاصلہ زمین و آسمان جتنا ہوگا دسمی اور آخری فضیلت سرطاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ یہ تو جنت کی زمانت ہے جیسا کہ سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عَاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن جَاءَ يَعْبُدُ اللَّهِ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئَا وَيُقِيمُ الصَّلَا وَيُؤْتِ الزَّكَا وَيَصُومُ رَمَضَان وَيَتَّقِ الْكَبَائِرِ فَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةِ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے شرک نہیں کرتا روزہ رکھتا ہے نماز ادا کرتا ہے زکاة ادا کرتا ہے اور رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے مالک الملک نے اسی کے لئے جنت تیار کی ہے اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ ورسولی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے وَاقَامَ الصَّلَا وَآتَ الزَّكَا نماز کو قائم کرے اور زکاة کو ادا کرے وَصَامَ رَمَضَان اور اس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا كان حقاً على اللہ اَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حق رکھا ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے بلکہ سیدنا حزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ختم له بصیام یوم دخل الجنہ جو شخص روزے کی حالت میں اللہ کو جا ملے وہ جنت میں جائے گا میری اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس مقدس مہینے کے تقدس کو باقی رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور روزہ رکھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے اور جنت کے مستحق بننے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرینِ کرام اگلی پروگرام تک اللہ حافظ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین